وعلا آلیکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا سیدی یا رحمتا لیلعالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضرات محترم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب کریم نے ظل حجہ کے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی اس عارضی زندگی میں ایک مرتبہ پھر حج بیت اللہ کے پرنور لمحات عید العدہا کی پربہار رحمت بری سعاتیں اور زل حجہ کے رحمتوں اور کرم بری دن اور امت مسلمہ کو اپنی بساعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیوں کی سعادت کی توفیق عطا فرمائی ایک اس بابرکت مہینے کے اندر جو بھی انعام ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا وہ پورے کا پورا انعام پورے کی پوری اس اس مہینے کی ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی یہ امت مصطفیٰ کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کرم اور عطاؤں کی برسات کے لمحات تھے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے بابرکت لمحات بار بار نصیب فرمائی امت مسلمہ ان تمام عظمتوں اور رفاتوں اور ذمہ داریوں سے فارغ ہوئی اور ساتھ ہی یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے یہ جو ذل حجہ کا بابرکت مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اس کے بعد جب آنے والا جو چاند ہے یہ نئے سال چودہ سو چھہالیس ہجری مہرم الحرام کا نئے سال کا چاند ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اسلامی سال کو امت مسلمہ کے لئے رحمتوں اور کرم اور انسانیت پر رحم اور کرم والا سال بنائے مشکلات اور مسائب سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو نجات عطا فرمائے ذل حجہ کے بابرکت مہینے میں جہاں اور اس کی تاریخی حیثیت ہے وہاں پر اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ اٹھارہ ذل حجہ سن پینتیس ہجری جمعہ کا دن اٹھارہ ذل حجہ سن پینتیس ہجری جمعہ کا دن یہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین داماد مصطفیہ کامل الحیاء والعیقان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ سالس ہیں تیسرے خلیفہ ہیں خلفہ راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے تو اعلان نبوت کے بعد فوراً بعد خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں اور مردوں میں سب سے پہلے امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات تاجدارِ حل عطا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہہ ایمان لائے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ نے ایمان لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مکہ کی وادیوں میں اپنے حلقہ اثر کے اندر جب اسلام ایمان اور نبی علیہ السلام کے رسالت کے پیغام کو پہنچایا تو حضرت ابو بکر صدیق کا پیغام جو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کو سن کر آپ کے پیغام دین کو سن کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی تحریک پر جس کو ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی وہ امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اسلام لانے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر چوتھا تھا یعنی چوتھے مسلمان تھے جو آپ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دور میں اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے کر آئے ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ کے مناقب اور آپ کی خصوصیات منفرد ہیں اور بعض خصوصیات وہ ہیں جن میں ساری نبی پاک کی امت میں آپ یقتا ہیں وکرے ہیں یقتا کا معنی ہے وکرے ہیں یعنی اس خصوصیت میں حضرت عثمان کے علاوہ امت میں اور کوئی شخص شامل نہیں اور ان خصوصیات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے عظیم خصوصیت یہ تھی کہ نبی ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ نبی علیہ صلات و السلام کے تمام صحابہ اکرام صدق وفا کے پیکر سرچشمہ ہدایت اور وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ظلمت کو مٹایا جہالت کو مٹایا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور رشد و ہدایت کے منارہ نور ہے نبی پاک صلی اللہ سلام کے سارے صحابہ اور جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ عزاز ملا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب لبیب جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے کم و پیش سوا لاکھ جو صحابہ اور صحابیات مجھ پر ایمان لائے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کن نجوم میرے صحابہ ہدایت کے سٹارز ہیں نجوم ہدایت ہیں آج کل تو امت نے سٹار جو بنائے ہوئے ہیں ان کو گلوکاروں کو گوائیوں کو ناچنے والوں کو اور دنیا کے اندر بے حیائی اور اوریانی پھیلانے والوں کو امت نے سٹار بنایا ہوا ہے لیکن اس امت کو کچھ سٹار میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے اور وہ نبی پاک کے کموں پہ سوال لاک صحابہ اور صحابیات جن کے بارے میں خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم نے جامع البیان کے اندر یہ حدیث ہے اور اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفہ نمبر نو سو پچیس ہے اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مطلب نبی پاک کے صحابہ کی اتباع نبی پاک کے صحابہ کی اقتداء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلامہ کے صحابہ کی محبت یہ جنت میں بھی لے کر جائے گی اور انسان کو دنیا کے اندر گمراہ بھی نہیں ہونے دے گی یہ نبی پاک کے صحابہ کی جو خاصیت ہے پھر صحابہ اکرام کے اندر بھی مختلف دراجات ہیں جس طرح کہ انبیاء اکرام کے اندر دراجات ہیں قرآن کریم فرقان مجید کے تیسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ تل کر رسول فضل نہ کہہ کر کہ یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض پر اللہ نے درجوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے نبی پاک کے قوم پہ سوالاک صحابہ کے اندر بھی بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دراجات میں بلندیاں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منفرد خصوصیات عطا فرمائی ہیں جن خصوصیات میں وہ پوری امت حضور علیہ نبینا علیہ صلاة و السلام کے یکے بعد دیگرے دو صاحب زیدیاں ایک حضرت سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت رکیہ کو نبی علیہ صلاة و السلام کی جو بڑی صاحب زیدی تھی حضرت رکیہ نبی علیہ صلاة و السلام نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ نکاح کے اندر دیا اور پھر اعلان نبوت کے بعد پھر جس وقت مسلمانوں کو مشکلات ہوئیں تو حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدہ رکیہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عثمان غنی کی اہلیہ تھی آپ کے ساتھ حضور علیہ صلی نے ان کا نکاح پڑایا تھا اور حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدہ رکیہ کو جو ہے وہ کفار کے ظلم ستم سے تنگ آ کر پہلے مکہ سے حبشہ حجرت کرنی پہلی اور مکہ سے حبشہ حجرت کر کے گئے کہا سارے اہل مکہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حبشہ سے جب واپس مکہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹی افوا پھیلائی تھی اور پھر آپ کفار کے ظلم ستم کا دوبارہ شکار ہوئے تو پھر آپ نے دوسری مرتبہ مکہ سے مدینہ حجرت تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو اللہ تعالی نے دو حجرت کرنے کا عجر عطا فرما دو حجرت دین کی خاطر دو حجرت کی پہلی حجرت مکہ سے حبشا کی طرف کی اور دوسری حجرت مکہ سے واپس مدینہ طیبہ کی طرف کی اس طریقے سے آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو صاحب حجرات ین کہتی کیا کہتے ہیں صاحب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی خاطر حجرت کرنا اس میں خدا نے اتنا بڑا عجر رکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنے مال اپنی اولاد اپنی جائداد اپنا وطن سب کو چھوڑ دے اور صرف اس لیے کہ میرا ایمان محفوظ رہے میرا دین محفوظ رہے اور میری شریعت محفوظ رہے تو اللہ کے حدیب نے فرمایا کہ اس انسان کو خدا جو عجر عطا فرماتا ہے وہ عجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے کیا فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دین کی خاطر حجرت کرے خدا اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے اس سے آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی پاک دامنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کی ہے ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے تمام مناسق کو ادا کیا اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا زبان سے گالم گلوچ نہ کیا بے حیائی اور پوری باتوں میں انوال نہ رہا اور مناسق حج کو پوری طرح سے ادا کر دیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجع جب وہ واپس لوٹے گا خدا اس کے گناہ کو اس طرح ماف کر دے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا یعنی حج کے ذریعے اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور دوسری حدیث میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرے گا خدا بند قدوس اس کے سارے پہلے گناہوں کو ماف کر دے اس سے آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے مقام کا آپ کے مرتبے کا آپ کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائی ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو وہ ہے جنہیں خدا نے ایک دفعہ دو مرتبہ دین کی خاطر اسلام کی خاطر شریعت کی خاطر محبت مصطفیٰ کی خاطر عشق مصطفیٰ کی خاطر جہاں وہ دو مرتبہ حجرت کرنے کی خدا نے سعادت عطا فرمائی اس سے آپ ان کے تقوی کا ان کی طہارت کا ان کی عظمت کا ان کی رفت کا انداز لگا سکتے کہ شخص کو دو دفعہ حجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اپنی اہلیہ محترمہ اور شہزادی مصطفیٰ سیدہ رکیہ کے ساتھ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو کیا مرتبہ کیا مقام اور کیا عظمتیں عطا فرمائی یہ ایک خصوصیت خاص حضرت عثمان غنی کی کیا تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو دو مرتبہ اسلام کی خاطر اور بانی اسلام کی خاطر اور شریعت مصطفیٰ کی خاطر اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی دوسری خصوصیت اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ منفرد ہیں اور وہ کیا خصوصیت تھی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح کے اندر آئی اور پھر جب ہجرت کر کے آپ مکہ سے دوسری ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے اور ہجرت کے فوراً بعد جہاں وہ کچھ عرصے بعد جنگ بدر ہو گئی غزوہ بدر ہوا ابھی صرف تین سو تیرہ مسلمان آپ پر ایمان لائے تھے نبی علیہ صلی اللہ سلام نے صحابہ اکرام کو میدان بدر میں جانے کے لیے جہاں وہ ارشاد فرمایا نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی وہ شدید بیمار ہو گئی اور بیماری اس حد تک پانچ گئی کہ آپ مرز الموت میں مبتلا ہو گئی یعنی کہ ان کی بیماری سے یہ آثارات ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ اب شہزادی کائنات کا شاید دنیا میں بچنا مشکل ہے ان کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ سے فرمایا کہ عثمان ہم سب غزوہ بدر میں جائیں گے آپ کو غزوہ بدر میں جانے کی اجازت نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت زید بن حارسہ کو سرکار دوال مدینہ میں چھوڑ کر گئے اور آپ نے فرمایا چونکہ میری بیٹی حضرت رقیہ شدید تکلیف میں ہیں مرض الموت میں مبتلا ہیں اور نبی علیہ صلی اللہ وآسلام کو تو اللہ تعالی نے نگاہ نبوت عطا فرمائی تھی حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کو ان کو دیکھتے ہی انتازہ ہو گیا تھا کہ اب میری اس شہزادی کے بچنے کی امید نہیں ہے ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو آپ میں حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے بظاہر تو آپ شریک نہیں ہوں گے یہ میرا حکم ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں شامل ہیں کیا فرمایا اب یہ دیکھئے کہ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کیا ہے محبت کرو پھر یہ نہیں دیکھو چون کے چنانچے کیا ہوا کے بلکہ کے بٹ اور اف کی گنجاش نبی کی محبت میں نہیں ہے بلکل نہیں اپنا دماغ اپنی سوچ اپنی محبت نبی پاک کی شریعت اور دین اور محبت اور نقوش پر قربان کرنے کا نام اتات رسول ہے حضور فرمایا تمہیں میرا رسول جس کام کا حکم دے دیں فرمایا کہ اس کام کو فخزو ہو کر گزرو یہ نہ سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوگا بھئی انجام جانے انجام والے جانے جیسے کہ حضرت جب عبرہ بادسیان خانہ کعبہ پر حملہ کیا آتھیوں کے ساتھ فیل کے انجام اللہ نے اس لحقے کو بیان کیا تو اس نے حضرت عبد المطلیب کے اونٹ بھی کبزے میں کر لیے تو آپ نے سارے اہل مکہ کو مکہ کی پاڑیوں پر چڑھایا اور کہا تم پاڑیوں پر چڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان سے ایک نور آیا اور اس نور کو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر وہ نور خانہ کعبہ کی چھت تک موجود ہے تو حضرت عبد المطلیب کو اندازہ ہو گیا کہ میری دعا لگی بارگاہ میں قبول ہو گئی آپ نے کیا کہا آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ اپنا سازو سامان لو مکہ دی پاڑیاں تے چڑھو عبرہ نوان دیو جتما بڑا یہ سپر پاور ہے اس نوان دیو میں ذرا ذرا جو میرے اونٹ پھڑے ہیں میں ذرا انہوں چھڑھا کے لے آم وہ گئے عبرہ بادشاہ فوج لے کر خانہ کعبہ پہ چڑھائی کے لیے کھڑا ہے تو آپ نے اس نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں اور میری منتیں کریں گے کہ بھائی تیری بڑی سخت فوج ہے بادشاہ ہے تیری پوری دنیا میں سلطانت ہے سکھا جمع ہوا ہے ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کہا میرے اونٹ چھوڑے انہوں کیوں پھڑے انہوں میرے اونٹ انہوں میرے اوالے کر انہیں کہ عبد المطلیم تو مکہ کا سردار ہے خانہ کعبہ کا متولی ہے میں تو سوچتا تھا کہ تو آ کر کعبے کو چھڑائے گا تیرے کعبے دی فکر ہی نہیں ہے اور تو اپنے اونٹ چھڑانے وقت انہوں نے اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وجہ تخلیق کائنات ہیں مختار کل ہیں خدا کی عطا سے حضور علیہ نبی نے فرما کہ عثمان سارے صحابہ جنگ بدر میں جائیں گے عثمان تم نہیں جاؤگے کیوں رکیہ کی حالت ٹھیک کو لے کر میدان بدر میں چلے گئے جنگ بدر شروع تھی اور غزوہ بدر کے دوران نبی پاک شہزادی حضرت رکیہ کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ غزوہ بدر ہو رہا تھا صرف حضرت عثمان غنی اور حضرت زید بن حارسہ اور مدینہ کی خواتین پیچھے موجود تھی حضرت عثمان غنی نے حضرت رکیہ کا جنازہ پڑھایا آپ کو جنت الدکی کے اندر آپ کی تدفین فرمائی نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمای کہ عثمان غزوہ بدر کے جو صحابہ تھے ان کے اندر شمار ہیں کیوں عثمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ سرکار عدو علیہ نے ایک دن دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے پوچھا کہ میرے عثمان کیا بات ہے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں حضرت رکیہ کے ساتھ جو میرا رفیقہ حیات کا ساتھ تھا ایسا ساتھ شاید مجھے زندگی میں دوبارہ نصیب نہ ہو رانکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہو گئے اس رشتے کی وجہ سے میری نسبت نبی پاک کے خاندان سے قائم تھی تو میں اس نسبت کے اس فیض سے اس عجر سے کہیں محرون تو نہیں عثمان کے حبالہ اقت کے اندر دی اس طریقے سے یکے بعد دیگرے ایک نبی کی دو بیٹیوں مسلسل حضرت عثمان غنی کے نکا کے اندر آئی اور اہل سیر نے مفسرین نے محدثین نے اور اہل سیر نے لکھا کہ یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالی نے حضرت عثمان منفرد ہیں یکتہ ہیں کیوں کہ حضرت عثمان غنی وہ واحد صحابی ہیں تمام کموں پہ سوالاک انبیاء کی امتوں میں سے وہ واحد انسان ہیں کہ جس کے نکا کے اندر یکے بعد دیگرے ایک نبی کے دو شہزادیاں آئی ہیں اور یہ سہادت اللہ تعالی نے صرف اور صرف پوری انسانیت میں حضرت عثمان غنی کو آتا کر اس سہادت کے اندر حضرت عثمان غنی کیا تھے یکتہ تھے پھر اسی طریقے سے نبی علیہ صلی اللہ وآل سلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے حضور اور وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا حضرت عثمان غنی کی یہ دوسری خصوصیت تھی کہ نبی علیہ صلی اللہ وآل کی دو صاحب زیادیاں یکے بعد دیگر آپ کے حبالہ عقد کے اندر آئی اور اسی بنا پر حضرت عثمان غنی کو زنورین کہتے تھے دو نوروں والا کیا مطلب کہ نبی علیہ صلی اللہ وآل کی دو صاحب زیادیاں اللہ نے آپ کے عقص کے اندر عطا فرمائی اور اسی بنا کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زنورین کا لقب عطا فرما گیا پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ان خوش قسمت صحابہ اکرام میں تھے جنہ اللہ رب العالمین میں دنیا میں ہی اللہ کے حبیب نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما یعنی وہ دس خوش قسمت صحابہ جنہیں جو ہے وہ عشراء مبشرہ کہتے ہیں نبی علیہ صلی نے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لے کر آپ دنیا میں ہی جنت ہونے کی بشارت اطا فرمائی گئی مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو اطا فرمائی گئی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں دو مقامات ایسے آئے کہ دو مرتبہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اعلان کرنے پر جنت کو خریدا ہے اپنے لئے کیا کیا ہے جنت کو خریدا ہے اپنے لئے حضرت عثمان کو غنی اس لئے کہتے تھے نبی کہ مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے اور وہ یہودی جو ہے وہ پانی کو فروہت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں مر رہا تم میں سے کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ جو اس کوئیں کو جنت کے بدلے میں خرید لے اور خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے فرمایا جو شخص اس کوئیں کو میٹھے پانی کے کوئیں کو خرید کر وقف کرے گا حضور نے فرمایا میں مصطفیٰ اسے گرنٹی دیتا ہوں کہ خدا اسے جنت مہعب آب کوسر کا چشم عطا فرمائے گا حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے آپ نے وہ دا پھر یہودی نے جب دیکھا کہ عثمان غنی خرید نہ چاہتے ہیں تو اس نے کہا میں پورا بیچنا چاہتا ہوں اس نے کہا میں مو بولی رقم لوں گا آپ نے کہا مو بولی رقم لے لے تو اس نے 35000 دینار کے اندر وہ کنوان خرید کر عثمان غنی نے اس کنوان کو کو سے خرید کر بھی لیا ہے اور مصطفیٰ نے جنت کو عطا بھی کیا ہے دنیا میں بھی حضور نے انہیں جنتی ہونے کیا حضرت عثمان غنی کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کو مصطفیٰ قریب نے سفیر اسلام مقرر کیا اپنا سفیر مقرر کیا ہے اور حجرت کے بعد جب پہلی دفعہ ہدا مقام پر آپ پڑاؤ کیا چودہ سو صحابہ کے لئے عمرے کے لئے گئے تو آپ نے پہلے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کا سفیر بنا کر اسلام کا سفیر بنا کر بھیجا جا کے کفار مکہ سے کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کفار نے روک دیا ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کعبے میں آئے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو کعبے کا تواف کر لیں اور مسلمانوں کو اجازت نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے حضرت عثمان غنی عثمان کی اتنی جرت کہا کہ رسول اللہ سے پہلے کعبے کا تواف کر لے کعبے میں موجود ہو کر کعبے کا تواف نہ کیا اس لیے کہ پہلے میرے مصطفیٰ تواف کریں جو پھر عثمان تواف کرے جا یہ عقیدت کا عالم تھا یہ محبت کا عالم تھا بے شمار وہ خصوصیات تھی جو اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی کہ اٹھارہ زلحج سن پینتیس ہجری جمعہ کے دن یہ آپ کا یوم شہادت ہے اس لیے آپ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نام لیوان میں شمار رکھے